خان صاحب یہ فرمائے گا کہ خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آویس ہے ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے بہت بڑا جرم کیا ہے پرائیم میشنر صاحب اپنی ہر تقریر میں نو مئی دس مئی کا اعلان کرتے لیکن گورنمنٹ کے اندر شاید پاور نہیں ہے کہ گرفتار کر سکتے ہیں آپ نے بات پر کوئی ٹھیک ہی دیکھیں چھوڑی صاحب آئندہ آنے والے دن اور ہفتے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے چیئرمنٹ صاحب کے لیے بہت مشکلات کے ہیں جولائی جولائی بیگننگ آف آگست یہ سب مشکل دین اور ہفتے ہیں لیکن اس ملک کے اندر ہم نے پھانسی کے پھندے سے بھی دکلتے بھی دیکھا اور پھانسی کے پھندے بھی چڑھتے بھی دیکھا ہونی ان ہونی تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن اب ایس 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 میرے انالیسیس یہ ہے کہ بہت بہت مشکل وقت سامنے کھڑا ہے ویسے تو پوری گورنمنٹ اور پورا سسٹم جو ہے وہ سولہ سیپٹیمبر کا انتظار کر رہا ہے کہ چیف جسٹس ایس 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 ریٹائر ہوں گے دیکھیں یہ بھی بڑی غلط فہمی جو ابھی موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں اور جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب پولیٹیشنز کی وش لسٹ کے حساب سے نہیں دیا اس منصب پہ وہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بٹھاتا ہے اس منصب پہ اتنی اندھیر نہیں ہوتی ہوتی ہے اتنی اندھیر نہیں ہوتی میرے کیس میں ہوئی تھی گیلوی میں کھیلا گیا تھا بڑا میڈیا ہائپ ملی تھی ایسا ہوتا ہے آپ کے خلاف تھا کون ویسے زمنی سوال ہے ویسے کس نے کیا تھا ویسے آپ کے خلاف جو میرے اور کھوکر کا مسئلہ ہے کہ ہم بہت بلنٹ ہیں ہم بات سیدھی کرتے ہیں ہمیں وہ گمہ پھر آکے بات کرنی نہیں آتی ہمیں رات کو محفل لگانی نہیں آتی ہم وہ اس گنگا میں ہم اپنا ہاتھ دھونا شروع کر دیں ہم سب سے فیوریٹ بن جائیں گے تو ویسے آپ کی کونسی ایسی بات تھی جو بری لگ گئی تھی اور کس کو بری لگی صرف وہ بہت سوڑوں کو بری لگی لگتی بھی ہے آگے بھی لگے گی کہا کیا تھا آپ نے جس کی ویسے میں بہت کچھ کہتا ہوں کیمنٹ کے اندر ویسے مسئلہ ہوا تھا نہیں نہیں کیمنٹ سے بہت مسئلہ ہوا تھا جنرل فیض صاحب ناراض تھے یا خان صاحب ناراض تھے صرف دیکھیں آپ لوگ نا مجھے چھوٹی چیز مجھ سے پوچھے میں یہ چھوٹا سا دل جب کھولوں گا تو اس ملک میں جب پینسٹھ سال میں نہیں ہوا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ عام خاص پاپلر پیارا دل سے پیارا روح پوش ہونے والا موبائل چھپانے والا مل سے نکلنے والا سب جیلی کٹہرے میں ہوں گے یہ میری اللہ سے کنوکشن ہے اور یہ ہوگا اور آپ یہ کر رہے ہیں گے میں تو رکی نہیں رہا سر رہی اور یہ کب تک کریں گے الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد صرف چلی رہے نا الیکشن سے پہلے کریں گے تو بہت سارے لوگوں کا فیوچر ختم ہو جائے گے الیکشن کے بعد کریں گے دونوں صورتیں دیکھیں گے بہتری کس میں کام تو شروع ہے اور آپ کے پاس ثبوت سا رہے ہیں بسر اللہ تعالی زندگی دے اہم منطقیہ میں عزام در پہنچاتے رہیں ابھی تک تو جو چیزیں کہیں ہوں ان کو نوٹ ہنڈر پرسنٹ بٹ ایویڈنس اتنا ضرور ہے کہ دریکشن ضرور دے رہے ہیں اچھے یہ فرمائیے ایک سوال ہے کہ یہ آزم خان صاحب سے ان کے بارے میں اب یہ خبر کردش کر رہی ہے اسلامباد کے اندر کہ وہ وعدہ ماف کباب انگلی اتیار دیکھیں آزم خان صاحب کے اوپر مسیوز اور پاور کا تو الیگیشن آپ لگا سکتے ہیں پیسے کے لیے میں نے ان کی کبھی نہیں دیکھی اور دوسرا یہ ہے کہ آزم خان صاحب پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں اگر وہ سامنے آکے سچ بتا دیں باقی میں خدمت کریں گے اور مجھے لگتا ہے وہ کریں گے میں سچ کہاں بتا رہا ہے توشہ خانہ کیس میں بتانا چاہیے وہ اس گورنمنٹ کی بائیوگرافی ہے ان کے ہر پنے پر چیز ملے گی آزم خان صاحب کو ملک کی مدد کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے وہ کریں گے کیونکہ وہ خان صاحب کی طرف سے اب ناراضگی ہے خاصی آزم خان صاحب کے اوپر وہ ناراضگی و ناراضگی صرف وہ بڑا ہماری طرح پاگل دماغ کا آدمی ہے آزم خان آزم خان اس کو جو بات سمجھ میں جان بوجھ کے خود کرتے رہے اپنی پوزیشن بچاتے رہے کرتے گے رہے کچھ بسیوز بھی ہوگے کچھ پاور کا نشہ بھی ہوتا ہے پاور کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے پاور کا نشہ باقی دشموں سے اوپر ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بیس سال پہلے بھی بنے ہوتے تو وہ کارڈ پہ لکھتے ہیں ایکس ایم ایم یہ نشہ ہی ہوتا ہے ایکس فیڈرل منسٹر گاڑی کے اوپر بھی لکھ لیتا ہے اچھا کھوکر صاحب یہ فرمائے یہ سر یہ ایک کاسٹ ہوگی کہ جب آپ ایک پاپلر پارٹی کو جب آپ نکالیں گے سسٹمز ہے اور وہ الیکشن کے اندر نہیں ہوگی اور اس کے بعد ایک الیکشن ہوگا ظاہر ہے اس کے اندر ظاہر ہے بوٹر کی ٹرن آؤٹ بھی بہت کم ہوگا تو اس کے لیجنمیسی کیا ہوگی پھر اس کورممنٹ کے یہی تو وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہم نے نہ تلاش کیے تو آنے والا جو الیکشن ہے اس کے نتیجے میں بوران مزید کنٹینیو کرے گا اور سنگین سے سنگید تر ہوتا جائے گا تو کیا کرنا چاہیے اس کا جہاں پر آپ کے پچھلے پروگرام کے پچھلے حصے میں گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ جو پولٹیکل لیڈرز ہیں ان کو اپنی ناک سے آگے سوچنا ہوگا عمران خان صاحب کو اپنی ایگو سیکرفائز کرنی پڑے گی میاں نواز شریف کو کرنی پڑے گی زرداری صاحب کو کرنی پڑے گی فضل الرحمان صاحب کو کرنی پڑے گی اور انہیں بیٹھ کے آپس میں کوئی اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی فارمولا تیکھ کرنا پڑے گا دیکھیں اب چوئی صاحب اس طرح یہ پولٹیکل کرائیس فکس کیے بغیر کچھ فکس نہیں ہونا آج اس وقت جوڈشری کے اندر کے جو حالات ہیں وہ ہمارے لیے افسوسناک ہیں جو پارلیمان اور جوڈشری کی آپس میں لڑائی ہے وہ ہمارے لیے افسوسناک ہیں جو نائنٹ آف میں کو ہوا وہ ہمارے لیے افسوسناک ہیں اور دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر پولٹیکل کرائیس کے دوران جب الیکشنز ہوئے تو ان کے نتائج نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے یا پولٹیکل کرائیس ایسا بڑا ہے کہ پھر بڑی کاسٹ پے کرنی پڑی ہمارا اپنا ایک ملک ہمارا ایک بڑا تجربہ موجود ہے تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ملک کو چلانا ہے اور اگر ملک کو چلانے کے لیے ہمیں بہت سی ریفارمز لے کر آنی ہے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ لوگوں سے دور ہو گئی ہیں بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے اس ڈسکنیکٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ملک کو چلانے کی ضرورت ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں شہباد شریف صاحب وہ فیوچر کے بھی پرائمیسٹر ہیں جو یہ صحیح ریڈ لائن ہے وہ پتہ نہیں کہا جا رہا ہے بہت زیادہ بلاول بھوٹر صاحب اس چیز پر ناراض ہو کہ نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹرن میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائب کی باتیں کی جانے ہیں دو چار مہینے آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ وہ شہباد شریف صاحب دو چار مہینے کے لیے آجائے ہیں تو بلاول بھوٹر صاحب کا کوئی چانس نہیں ہے صرف میں آپ اسے پسپسیفک سوال کر دیں میں نے آپ سے پوچھا دو بچے گئے تھے کہ پاکستان ہماری فیملی کوپریشن دونوں بچوں کو کہا ہمیں وزیراعظم براد ہے مجھے وہ دونوں نے کہاں گئے تھے اپنے اپنے اببہ کے پاس بس صاحب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میاں شہباد شریف گئے اور بلاول بھوٹر گئے میں نے کہا کہ ایک بھائی ہے میں نے دو بچوں کی بات کیا بھائی بھائی رشتے میں دور رہ جاتے ہیں جو بچے آ جاتے ہیں تو دنیا تو تسطور ہے اب دیکھیں بچے ایک مریم صاحب آئے دوسری دونوں بچے جو ہیں وہ اس پولٹیکل انیلیسس کرتا ہے مجھے نہیں نظر آنے وزیراعظم اب دیکھیں اس کے بعد بزرگ ہی رہا جاتے ہیں بچے گئے تو بزرگ رہا جاتے ہیں جیسے 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 فریم ٹیرے کے ساتھ آئیں گے اب اس فریم کو سیدھا بھی تو کرنا ہے نا اس کے لئے سیدھے اس کے لئے بھائی آپ مجھے کہیں کہ سر آپ جو میٹرک میں ریس جیتے تھے وہی سپیڈ سے آپ آج بھی دولیں گے نہیں پوسیبل نہیں لوگ کو چانس نے بہت کم کا بہت کانا مطل ہو گیا